متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں مستقل طور پر بسنے والی تمام قومیتوں کے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کی نازک صورتحال کے پیش نظر آپس میں ملجل کر رہے ایک دوسرے کی حفاظت کریں اور اپنے اتحاد کے ذریعے شہر میں فساد برپا کرنے اور شہر کا عمد خراب کرنے کی سازشوں کو ناکام بنا دیں الطاف حسین نے یہ بات وزیراعظم کے مشریر اور قومی تعمیر نو بیورو کے چیرمن ڈاکٹر آسم سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی گفتگو کے دوران ملک کو درپیش خطرات اور کراچی میں امن اومان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا الطاف حسین نے شرپسند اناثر کی جانب سے پرتشدد کاروائیوں کی شدید مضمت کی ہے اور ان واقعات کو شہر کا عمد خراب کرنے اور لسانی فساد کی سازش کا حصہ کرا دیا انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت بہت نازک اور سنگین دور سے گزر رہا ہے اور اس مشکل گھڑی میں تمام قومیتوں کو بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اناثر انہیں آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا انہوں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی رہنماوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اس نازک دور میں اپنا کردار ادا کریں اور کراچی میں فساد برپا کرنے اور شہر کے عمد کو خراب کرنے کی ہر سازش کو اپنے اتحاد سے ناکام بنائیں حلطاف حسین نے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کراچی کے تمام سیکٹرز اور یونٹس کو بھی ہدایت کی کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے لہٰذا وہ اپنے اپنے علاقوں میں عمد برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور انہیں گورنر سن ڈاکٹر عشد طلبات وزیر علیہ سن سعید قائم علی شاہ اور صبائے وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفقار مرزا سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں